بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے وہ سورہ آراف کی آیت نمبر ایسو ستاسی تک پڑھا تھا اور جیسے کہ پچھلی دفعہ یہ میں نے ارز کیا تھا کہ چھوٹکے یہ صورت اپنے اشتدان کی طرف پڑھ رہی ہے لہٰذا جو ہے وہ جو بنیادی موضوعات ہیں ان کو ایک دفعہ پرزور انداز میں جو ہے وہ بیان کر دیا جائے گا خاص طور پر جو ہے توحید کا موضوع وہ ابھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ آپ فرمائیے میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے جو اللہ چاہیے اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اپنی لیے خود ہی بہت سے فائدے جمع کر دیتا اور مجھے کوئی تطلیف نہ پہنچتی میں تو محض خبردار کرنے والا اور ان لوگوں کو خوش خبری سنانے والا ہوں جو یہ وہی بات ہے سورہ انام میں بھی ہم جو ہے یہی بات پڑھ چکے ہیں اس میں جو ہے وہ چند ایک جو اصولی باتیں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوائی گئی ہیں جن کو سمجھ لینا بھی جو ہے وہ جوہی ہے ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہے کوئی ہے اختیار جو ہے اپنے نفع کا یا اپنے نقصان کا جو استیار ہے وہ کل اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالی جو ہے وہ جو چاہے صرف وہی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کوئی فائدہ یا نقصان دے سکتا ہے سوائے اس کے جو اللہ چاہے اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ کل غیب کا علم نہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ غیب کا علم جو ہے وہ کلیتن اللہ تعالی کے پاس اور کسی کے پاس بالکل بھی غیب کا علم نہیں ہے تو یہ بات جو ہے وہ سائنٹیفیکلی بھی اور جو ہے وہ لوجیکلی بھی غلط ہو جائے گی کیونکہ جو ہے ہم جانتے ہیں کہ جلزلہ آنے سے پہلے جو ہے وہ کتوں کو بھی پتا چل جاتا کہ جلزلہ آنے والا انسان کو نہیں پتا چل رہا ہوتا اسی طرح جو ہے وہ اگر کوئی اور کوئی زمینی آفت جو ہے وہ آئے تو پرندوں کو اور دوسرے جانبوں کو پتا چل جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جو علم ہے جو چھپے ہوئی چیز ہے جو کہ بھی ہونی ہے وہ ان کو پتا ہوتی ہے تو یہ اس لیے جو ہے ہے وہ اسی طرح جو انسان ہے ان میں سے بھی جو ہے وہ بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس جو ہے وہ اس طرح کا علم ہوتا ہے جو کہ اسروں کے لیے غیب ہے لیکن اس کے لیے وہ شہادہ ہوتی ہے تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے ان قریم کے مقابلے میں وہ کچھ ہے تو اس لیے جو ہے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے ہے کہ غیب کا علم کا جو ہے وہ کل کا کل غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے باقی وہ جس کو جتنا بتانا چاہے وہ اس کا استحار ہے وہ جس کو جتنا بتا دے تو یہ بات سمجھ میں آجا ہے تو پھر کونسپ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے اور یہ انسان جو ہے وہ یہ سمجھنا اگر شروع کر دے کہ جی کسی کو کوئی بھی بات جو کہ ہم سے چھپی ہوئی ہے تو دوسرے کے لیے بھی چھپی ہوئی ہے تو وہ کسی کو کچھ نہیں پتا تو ایسے نہیں اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں اپنے لیے خود ہی بہت سے فائدے جمع کر دیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچ دی تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو جو ہے وہ خبردار کر دینے والے ہیں اور خوش خبری چنا رہا ہے وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا یہ جو جان سے پیدا فرمایا ہے ایک جان سے وہ حضرت عاظم علیہ السلام ہے پھر ان سے ہی ان کا جوڑا جو ہے وہ حضرت عاظم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا تاکہ اس سے سکون حاصل کرے یعنی جوڑا اس لی بنایا گیا ہے تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے یہ ہم صورت بقرہ میں یہ موضوع جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں پھر جب مرد اسے ڈھانک لیتا ہے تو اسے ایک خلقہ سا حمل رہ جاتا ہے جسے لیے وہ چلتی پھرتی رہتی ہے پھر جب وہ بجھل ہو جاتی ہے تو دونوں اللہ سے جو ان کا رب ہے دعا مانتے ہیں کہ اگر تم نے ہمیں اچھا سا پھر اللہ جب انہیں ویسا بچہ انعائد فرما دیتا ہے جیسا انہیں چاہیے تو وہ اس کی عطا میں دوسروں کو شریف کھرانے لگتے ہیں جنہیں وہ شریف کھراتے ہیں اللہ ان سے بہت بلند و بالا ہے یعنی یہ انسان کی جو فطرت ہے وہ بتائی گئی ہے کہ انسان کا کوئی کام اٹھاوا ہو کوئی پھساوا ہو کوئی اس کی حاجت ہو کوئی تمنا ہو اس وقت جو ہے وہ توحید پرست ہوتا ہے وہ صرف صرف رب اللہ کی سے جو ہے وہ دعاوہ آگتا ہے اسی سے ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہے اور اسی کے گڑ گڑاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس کی اللہ تعالی اپنی رحمت کے صدقے اس کی وہ خواہش اس کی تمنا اس کی جو بھی کام اس کا پھساوا ہوتا ہے وہ نکال دیتا ہے تو پھر وہ دوسروں کو شریف پھرانے لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ فلانے دیوی دیوتا کی وجہ سے ہوا ہے یہ میں جو وہ آہ جو میں گیا تھا یا گئی تھی اس آستانے کی اوپر اس مزار کی اوپر تو اس وجہ سے ہو گیا یا جو ہے وہ فلان بزرگ نے جو ہے نا وہ مجھے یہ بچا دے دیا پیر صاحب نے بچا دے دیا یا جو بھی میرا کام تھا وہ انہوں نے کروا دیا یا کر دیا تو وہ انسان جو ہے وہ پھر آہ دوسروں کو جو ہے وہ عطا میں شریف کرانے لگتا ہے اسی طرح جو 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 ہے جو دوسرے قسم کے مشرق ہیں وہ پھر جو ہے وہ کہ جی ریشن بھگوان ہے اور رام بھگوان ہے یا کوئی اور پک دیوی ہے تو اس اس نے ہمارا کام کر دیا تو وہ پھر جو ہے نا انسان اس طرح جو کام شروع کر دیتا ہے لیکن جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جن کو انسان شریف ٹھرارا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت بلندو والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ہماری سوچ اور ہماری فکر سے بہت اوپر ہے ہم انسان جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہن سکتے جو اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ ہے اس کی مہربانی ہے کہ ہماری وہ ریکویسٹ سن لیتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پھر ہمارے جو مسائل ہیں ان کو حل کر دیتا ہے کہ اگر وہ یہ نہ کرے تو ہم کوئی ہمارا تو زور تو ہے نہیں اس کے بہتے تو انسان کو جو ہے اس پجائے اس کے کہ اس بات پر شکر بزار ہو وہ پھر جو ہے وہ مخلوقات کو پکڑ لیتا ہے اور ان کو ان کا شکریہ دا کرنی لگتا ہے کیا یہ انہیں شریک تھیراتے ہیں جنہوں نے کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں یعنی یہ جو ہے ایمپورٹنٹ ہے بات کہ جی اس کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے یہ دیکھ لیں کہ محول جو ہے وہ چونکہ یہ مکی صورت ہے تو محول کیا ہے کہ بت ہیں جن کو یہ لوگ جو ہے وہ جن کی پجا کیا کرتے تھے مفارے مکہ اور جو ہے وہ ان سمجھتے تھے کہ جو ہے یہی ہیں جو کہ ہمارے کام بنا رہے ہیں تو ان آگے جو چند دعیات آ رہی ہیں اس میں دونوں طرح کے جو خدا ہیں ان کے اوپر زر لگائی ہیں ایک وہ جو پھر بت ہیں اور دوسرے وہ دیوی دیوتا یا بزرگ یا روحیں یا فرشتے دونوں کے اوپر جو ہے وہ ایک کے بعد ایک کر کے جو ہے وہ دونوں کی جو ہے وہ چیلنج کیا گیا ہے تو ان میں سے جو ہے وہ یہ پہلی بات یہ کی گئی ہے کہ جنہیں یہ شریف پھیراتے ہیں انہوں نے تو کچھ بھی تخلیق نہیں کیا بلکہ وہ خود تخلیق ہوئے ہیں تخلیق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مخلوق ہیں جو وہ مخلوق ہیں تو ان کا خالق ہے اور جو خالق ہے وہ ان کا رب ہے وہ ان کو پال پوچ رہا ہے تو جو خود مخلوق ہے جو خود کسی اور کی کا محتاج ہے وہ کسی کی کیا حاجت روائی کرے گا یہ ایسا ہی ہے کہ میں اپنے آپ سے یہ دعا مانگو کہ اپنے ہی جیسے جو ہے وہ اپنے کسی اس کے گھر والے سے کہوں کہ تو میری جو ہے نا یہ میری حاجت ہے تو میری حاجت تھی کر دے تو یہ بے وقفی ہے تو جو مخلوق ہے وہ اس کا مرتبہ کبھی بھی خالق کے برابر نہیں ہو سکتا اور اس کے اختیارات بھی کبھی خالق کے برابر نہیں ہو سکتے اور وہ اس کی استعداد نہیں رکھتے کہ وہ ان کی کوئی مدد کر سکتے اور نہ ہی وہ خود اپنی کوئی مدد کر سکتے ہیں یہ بات جو ہے یہ دونوں کے لیے یعنی بتوں کے لیے بھی جو ہے وہ ویلٹ ہے اور یہ دیوی دیوتا اور جو دوسرے دوسروں کو جو ہے وہ کے بارے میں بھی یہ بات اسی طرح سے ویلٹ ہے کہ یہ دوسروں جو انہوں نے مدد کیا کرنی ہے وہ خود اپنی مدد کرنے پہ پادر نہیں ہے وہ اپنی مدد کے لیے بھی جو ہے وہ اللہ تعالی کی طرف ہی دیکھتے ہیں اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ انہیں سیدھی راہ کی دعوت دیں تو وہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے آپ کے لیے برابر ہے خواہ آپ انہیں دعوت دیں یا خاموش رہیں یعنی جو ہے وہ اگر جو ہے وہ جو چھوٹے خدا ہیں ان کے یا جو ان کے بھت ہیں یا جو ان کی جو بھی ان کے جو ان کے ماننے والے ہیں ان کا یہ آل ہے کہ اگر ان کو جو ہے وہ دیکی کی دعوت دی جائے تو ان کو دعوت دینا نہ دینا جو ہے وہ برا کر ہے بھتوں کے لیے جو ہے کیونکہ وہ نسبتیں نہیں ہیں پھر جو دیوی دیوتا ہے وہ صرف نام ہے اور وہ ان کے پیچھے جو ہے وہ کو کوئی ہستی exist میں کر رہی ہے تو اسی طرح یہ کافروں کے یہ حالات ہیں کہ ان کو بھی کچھ بتانا یا نہ بتانا جو ہے وہ ایک طرح سے برابر ہیں ان کے لیے اے کافروں تم اللہ کو چھوڑتا چنے پکارتے ہو وہ یقیناً ویسے ہی بندے ہیں جیسے کہ تم خود ہو اب یہ موضوع جو ہے وہ بھتوں سے پھر کے ان کی طرف چلا گیا ہے جو کہ ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو اللہ کو چھوڑتا جنہیں پکارتے ہو وہ یقیناً ویسے ہی بندے ہیں جیسے تم خود ہو لہٰذا ان سے دعا مانگ کر دیکھ لو اگر تم سچے ہو تو یہ تمہاری دعا کا جواب دیں گے یعنی آہ جو بندے ہیں ان سے آپ اپنی حاجت روائی کے لیے اگر ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جو ہے اے فلانے فرشتے یا اے فلانا بزرگ جو ہے یا فلانا نبی جو ہے وہ ہمارے ان سے جا کے اگر کوئی ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ میرا مسئلہ حل کر دیں تو جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ پھر تم جو ہے نا جن کو پکارتے ہو تو جاؤ پھر ان سے کر کے دیکھ لو اگر تم سچے ہو تو یہ تمہاری دعا کا جواب دیں گے یعنی جو ہے یہ بزرگ فوت ہو چکے ہیں جو انبیاء کرام ہیں وہ بھی تمہیں سے پتہ فرما گئے ہیں بزرگ ہستیاں بھی جو ہے وہ چلی گئی ہیں اور جو ہے وہ جو فرشتیں ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے جو زندہ بزرگ ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ یہ بات بہرد ہے کیوں کہ جو ہے وہ جو ان کے اوپر کوئی بہی تو اترتی نہیں کہ وہ ہمیں یہ بتا سکیں کہ جو ہے وہ تم نے میرے سے جو دعا مانگ دعا تم جو میرے سے مانگ رہے ہو جو حاجت روائی کے لیے تم مجھے کہہ رہے ہو تو اس کے جواب میں میں تمہیں یہ کہتا ہوں تو وہ کے جواب نہیں دے سکتے ہیں اچھا اس سے جو ہے وہ یہ چونکہ یہاں پہ فلیست تجیبو کا گرڈ آیا ہے تو اس کو ہم سمجھ لینے چاہیے ہے کہ ایک ہے دعا کے جو ہے وہ دو تین سٹیجز ہیں ایک ہے دعا کا سنا جانا پھر دعا کا قبول ہو جانا پھر جو ہے اور تیسری سٹیج جو ہے وہ اس دعا کے اوپر عمل ہو جانا اب یہ جو ترمیان والے جو ایک یہ چیز ہے وہ ہے دعا کا جواب اللہ اللہ تعالی سے جب انسان جو ہے وہ کوئی بھی ریکویسٹ کرتا ہے وہ دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالی اس کا جواب اسے ضرور دیتا ہے کیونکہ انسان نے ریکویسٹ کی ہے نا تو وہاں خاموشی نہیں ہے کہ جی آپ نے کہہ دیا اور جو ہے نا وہ اس نے سن لیا اور کچھ بھی نہیں کیا یا جو ہے وہ آپ کو بتایا نہیں کہ یہ ہو جائے گا نہیں ہوگا تمہارے لیے اچھا ہے تمہارے لیے برا اب جو ہے وہ انسان جتنی زیادہ کنسنٹریشن سے دعا مانگتا ہے اتنی ہی زیادہ probability ہے کہ وہ اس دعا کے جواب کو سمجھے گا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی جو روح ہے وہ جتنی لطیف ہوگی لطیف ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو قصافت ہے جو اس کی جو ناموں کا جو جو قندگی ہے وہ جتنی کم ہوگی اتنا ہی اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ مصبوب ہوگا اور اس میں جو ہے وہ ایک اور important بات یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ جیسے آپ کا آپ کے پاس ایک ریڈیو ہے آپ نے اس کو سننا ہے کسی ایک چینل کو تو آپ اس کو ٹیون کرتے ہیں اب جو ہے آپ جتنا اچھا ٹیون کر لیں گے اتنا اچھا اس چینل کو سن لیں گے کیونکہ جو جو ویوز ہیں اس چینل کی وہ ہوا میں ہر وقت موجود ہیں آپ کا ریڈیو اگر خراب ہے یا اس کی ٹیوننگ ٹھیک نہیں ہو رہی اس کی جو فلٹرز ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے تو پھر جو ہے وہ آپ ان ویوز سے فائدہ نہیں اتنا سکیں گے وہ چینل موجود ہے لیکن آپ نے سن پا رہے اس کو تو بہتر یہ ہے کہ اپنی ٹیوننگ کی جائے اور جو ہے اپنی لوم کو جو ہے لطیف بنایا جائے کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلیں کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑیں کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھیں کیا ان کے کان ہے جن سے یہ سنیں یہ جو بات ہو رہی ہے یہ ہے جو بتوں کی کیا زکر ہو رہی ہے کہ ان کے کان بھی ہیں اور آنکھیں بھی ہیں اور جو ہے وہ پاؤں بھی ہیں لیکن نہ وہ ان سے چلتے ہیں نہ ان کے ہاتھ کسی کام کے ہیں نہ ان کے کان جو ہے وہ کسی کام آتے ہیں یہ صرف دیکھنے کے ہیں کہیئے بلاو اپنے شریکوں کو پھر میرے خلاف سازشیں کرو اور مجھے بلکل محلت نہ دیں یعنی جو ہے وہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پفار مکہ ڈرائیا کرتے تھے کہ آپ نے جو ہے وہ ہماری دیوی دیوتاں کو شلاف کے وہ باتیں کی ہیں اور جو ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے تو آپ کے اوپر اب ان کی مار پڑے گی اور جو ہے وہ آپ کو کو یہ چلا کے بھسم کر دیں گے آپ کا بڑا مر کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے تو اس پر یہ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوائے جا رہا ہے کہ بھئی چیز ہے اگر ایسا یہ ہے تو میں نے تو کہہ دیئے جو میں نے کہنا تھا تو آپ بلالو ان ساروں بھگوانوں کو اور جتنے بھی دیوی دیوتاں ہیں ان سب کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ میرے خلاف کھل کے ساجشیں کریں اور مجھے بالکل مہنڈا دنا دیں گے بے شک میرا حامی اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے اور وہ نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے آپ یہاں پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جو قوالٹی بیان ہوئی ہے یہاں پر وہ کیا ہے یعنی جو جو خصوصیت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے اس سے جو ہے قرآن کی اہمیت کا اور اس کی پاور کا اور اس کے بلند مقام و مرتبے کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ جو ہے جس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے یعنی قرآن ایک نازل فرمائی ہے وہ نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے تو جس کو جس کی حمایت اللہ تعالیٰ کرے اس کو اس کو پھر کسی قسم کی دو سے پر پریشانی کو تکلیف نہیں ہوگی اور اسے چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں یعنی جو ہے وہ جو یہ جبوت ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنی مدد بھی کر سکیں اگر کوئی ان کو توڑ دے ان کے اوپر کوئی کانت ڈال دے کوئی کھا کے پھٹک دے ان کو تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو اس لیے جو ہے وہ ہم کے سمجھ لیں کہ جو ہے وہ جو اپنی مدد نہیں کر سکتا وہ کسی کیا مدد کرے گا ایک انڈین سکولر تھے راما راما کرشن نام تھا ان کا غالباً اور شور اب وہ نام کرشن ان کے نام کے ساتھ آتا تھا وہ مذہبی سکولر کے ان کو تو وہ کہتے تھے کہ بھئی دیکھیں یہ جو بوت ہم نے بنائے ہیں نا ہمیں بھی پتائے کہ یہ بوت ہیں یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں اور یہ کسی کی کیا حاجت روائی کریں گے ہم تو اصل میں اس دیوی یا دیوتا کی پوجہ کر رہے ہوتے ہیں جس کی شکل کا ہم نے بوت بنایا ہے اور بوت ہمیں ہم نے اس لیے بنایا ہے کیونکہ جو ہے وہ انسان کو ضرورت ہے کہ وہ اس خدا کو دیکھ سکے آہ جس کی وہ بادر کر رہا ہے اگر وہ اس کو نظر نہیں آتا تو پھر جو ہے اس کے لیے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے یا سمجھنے کے لیے کہ میں کیسے اس سے بات کروں تو صرف جو ہے نا وہ ہم اس لیے بناتے ہیں حالانکہ یہ یہ ایک آہ بات جو ہے وہ کہنے کے عدد تک تو ٹھیک ہے انہوں نے کہہ دی لیکن جو ہے وہ یہی بوتے ہیں جن کے آگے جو ہے وہ حل میں ماندے رکھے جاتی ہیں پینی کو دودھ سے اور جو آہ دیسی گھی ہے اس سے جو ہے ان کو نہلایا جاتا ہے پھر یہ ہے کہ ان کے آہ ان کی ناراضی سے جو ہے وہ درا جاتا ہے تو آہ کوئی اگر ان کو ان کے آگے لے جا کے چودہ رکھ دے تو پھر ان کو جو ہے نا سارے لوگوں کو جو ہے وہ بڑی آہ تنریف ہوگی گھر کا جو بہترین کمرہ ہوتا تھا اور اس کمرے کے اندر جو بہترین جگہ ہوتی تھی وہاں ان بتوں کو رکھا جاتا ہے تو اصل میں جو ہے جو عوام ہے جو لوگ ہیں وہ اسی بوت کو آہ خدا سمجھ رہے ہو گی اور آج بھی ایسے ہی ہے انہی اصل میں وہ وہی بوت جو ہے وہ خدا بن چکا ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پر اس کی جو ہے وہ بلکہ اگر تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاو تو وہ سن ہی نہیں سکیں گے اور بظاہر تمہیں لگے گا تو وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں ہیں حالانکہ انہیں کچھ نظر نہیں آتا یعنی یہ بوت جو ہے وہ بظاہر حضر آتا ہے کہ ان کی آنکھیں ہیں اور وہ جو سامنے کی طرف دیکھ رہے ہیں تو جو سامنے انسان کھڑا ہے وہ اس کو دیکھ اس کو لگتا ہے کہ وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں آرہا کیونکہ وہ مٹی کپ ہوتا ہے اس نے کیا دیکھنا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرنے کا طریقہ استعمال کریں اور بھلائی کا حکم دے اور جاہلوں سے تین باتیں جو ہے وہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئے ہیں ایک یہ ہے کہ معاف کرنے کا طریقہ استعمال کریں یعنی جو ہے وہ یہ لوگ آپ کے ساتھ جو زیادتی کریں کر رہے ہیں اور ماضی میں کیے اور آئندہ بھی کریں گے تو آپ جو ہے وہ انتقام کا راستہ استعمال کرنے کی ہو جائے معافی کا راستہ استعمال کریں گے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر یہ کر کے بھی دکھایا ہے اور اس کی میراج جو تھی وہ آہ فتح مکہ کے وقت جو ہے وہ ظاہر ہوئی تو آہ جو جتنے بھی آہ لوگ جو تھے جنہوں نے آہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے کو بدلہ نہیں لیا سب کو معافی فرما دیا موحشی کو بھی معاف فرما دیا جس نے جو ہے وہ حضرت عبدہ رضی اللہ علیہ وسلم بس جو ہے نا یہ فرما دیا تھا کہ بھئی تم جو ہے نا وہ میرے پہ بہربانی کرو کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو کیونکہ تمہیں دیکھ کے مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے تو وہ آہ دیکھیں جو ہے وہ بہت بدلہ کسی سے دیا دوسرا حکم جو ہے وہ یہ ہے کہ آہ بھلائی کا حکم دے یعنی جو یہاں جو 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 عرف کا لفظ آیا ہے وہ عرف جو ہے ہے وہ معروف یہ لو سامنے سے پہلے بھی بڑھتے ہیں امرے بڑی معروف کس کے لیے جو لفظاتا ہے تو معروف جو ہے وہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو آہ ہر شخص چاہے اس کا کوئی مذہب ہے یا نہیں ہے وہ پڑا لکھا ہے یا وہ چاہل ہے وہ اس اچھے کام کو جو ہے وہ اچھا سمجھے اور جو بری باتیں ہیں ان کو وہ برا جانے اس کے لیے اس کو کسی تعلیم کی ضرور رکھنا ہو وہ چیزیں معروف ہے یعنی جو ہے کسی کے ساتھ کسی پہ ضرب نہ کیا جائے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے اگر کوئی تطریف میں ہے تو اس کی مدد کی جائے جھوٹ نہ بولا جائے دھوکہ دہینہ کی جائے یہ ایسی باتیں ہیں جس کا اس کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے جسے جاننے کے لیے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے یہ انسان کی جینز کے اندر جو ہے وہ موجود ہے تو کومن سینس جس میں بھی ہے وہ وہ یہ ان باتوں کو وہ سمجھتا ہے تو یہ معروف اور تیسری یہ ہے کہ جاہلوں سے محبت ہوتا ہے یعنی جب یہ جاہل جو ہے وہ آپ سے آکے خامخا کی بحث بحث میں آپ کو ان چھانا چاہیں تو آپ ان کو جو ہے نا وہ سلامہ کر کے جو ہے نا وہ آپ اکرب ہو جائیں کہ جو ہے وہ سلام کریں اور جو ہے نا وہ ایک سائٹ پر ہو جائیں ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ بحث میں نہ ہو جائیں تو جو بھی شخص تبلیغ کے لیے مختلطہ ہے اس کے لیے یہ تین باتیں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہیں ایک یہ ہے کہ وہ غصے میں نہ آئے اور معافی کا راستہ ہے جو ہے وہ استیار کرے دوسرا جو ہے وہ جو بھی جو بیسک اچھی باتیں ہیں ان کی وہ تلقین کرے اور جو ہے جو بیسک بری باتیں ہیں ان سے وہ روکیں اور کوئی بحث میں اچھانا چاہے تو اس کو وہ اس سے وہ سائٹ پر ہو جائیں ہم نے یہ پڑھا کہ آئندہ بھی پڑھیں گے امبیئے کرام سے جو ہے وہ ان کی قوم دہو کرتی تھی کہ اچھا تم تو کہتے ہو کہ جناب یہ جو ہے وہ آہ جو بتوں کی ہم پجا کر رہے ہیں یا جو شرک کر رہے ہیں وہ سارے کام غلط ہیں تو پھر جو ہمارے آبا و اجداد کرتے رہے ان کے ساتھ کیا ہوگا چلو ہم سے ٹھیک بھی ہو جائیں گے تو لیکن جو دوسرے جو ہمارے آبا و اجداد جو تھے جو مر گئے اب ان کا کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کیا ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا تو یہ آہ جو ہے وہ ایک ایک حال ہوتا تھا کہ اگر نبی کہہ دیں کہ جو ہے وہ ساری جہانب میں جائیں گے تو یہ سارے ان کی آبا و اجداد تھے اگر وہ کہہ دیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا تو اگر ان کو معاف کر دے گا تو پھر ہمارے بھی معاف کر دے گا تو وہ اس لیے انبیاء کرام لیانا اس کا جواب ہمیشہ یہ دیا کرتے کہ ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ جانے اور اس کا دے جانے ہمیں ان کا علم نہیں ہے تو اس طرح جو ہے وہ جو فضول کی بحث میں اگر اچھانا چاہے تو پھر اس کے لیے یہ حکم اور اگر کبھی شیطان آپ کو اکسائے تو فوراں اللہ کی پناہ مانتے ہیں شیطان جو ہے وہ آپ کو اکساتا ہے اکسا جلاتا ہے انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے اس کے ایک چھانسے میں آ جاتا ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادتی کرے تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ جس میں تمہیں ایٹ ماری ہے تم پتھر سے اس کا جواب دو اور اس میں تمہیں ایک تھپڑ مارا ہے تم اس کا قتل ہی کر دو تو وہ انسان کو جو ہے وہ آہ بری چیزوں کی طرف آہ اکساتا ہے یہاں پہ جو ہے نا وہ جو لفظ آیا ہے نزغن تو ایک لفظ ہوتا ہے نزا نزا کی کیفیت ہم نے پڑی ہے کہ وہ کیا ہے روپ نکالی جا رہی ہے کھینچنا تو کھینچنے کو نزا کہتے ہیں اور اگر غین ہو جائے تو چھونے اس کا مطلب ہوتا ہے چھونا تو آہ تو اگر شیطان چھو جائے یا وہ اکسائے تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ یہ ہے کہ آہ فوران اللہ کی پناہ مانگی ہے بے شک تو سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے اس میں جو ہے وہ آہ جب بھی آہ کوئی اخلاقی آہ جو تعلیم دی جاتی ہے جو اس سے پچھلی والی آیت میں تھی کہ معاف کرنے 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 کا روگیہ استیار کریں اور امر بل کی معروف کریں اور آہ جاہلین سے جو ہے وہ آپ اراز کریں اس طرح کی جب اخلاقی آہ وہ آتی ہیں تو پھر جو ہے وہ یہ والا حکم آہ طور پر قرآن حقیم میں آتا ہے کہ اگر شیطان آجائے اور اگزیکلی یہ بات یہ ہے وہ تین جگہ قرآن حقیم میں آئی ایک یہاں پر ایک سورہ مومنوں میں ایک سورہ حامی مسجدہ میں اگزیکلی یہی بات کہ اگر شیطان جو ہے وہ اکسائے تو فوران اللہ اللہ تعالی کی پناہ مانگی ہے کیونکہ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے کیونکہ جو اکسا جو ہے وہ کسی بھی انسان کو کبھی بھی آ سکتا ہے انسان پر جو ہی ہے جب جو ہے بزوہ بدھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی اوپر حملہ ہو گیا اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فون تھا وہ آپ کی افسار مبارک کی جو ہے وہ اندر خس گیا تھا جب اسے کھینچ کے نکالا گیا تو پھر خون کا ایک فبارہ چھوٹا تھا اور اتنا فون نکلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تب آپ کے اور سارا چہرہ جو ہے وہ فون سے رہ گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا کہ وہ قوم کیسے فلا پائی گی جس نے اپنے نبی کا چہرہ جو ہے وہ فون سے رہ گیا یہ جمعہ جو اس پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فوراں ٹھوکا تھا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ استیار نہیں ہے کہ کس کو فلا ملنی ہے کس کو نہیں ملنی ہے کس کو ہدایت ملنی ہے کس کس کو نہیں ملنی ہے یہ اللہ تعالیٰ کہت جا رہا ہے تو جو کبھی ایک انسان جو ہے وہ حالات سے مدبور ہو کر جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ اس کو غصہ آ سکتا ہے تو اگر ایسے ہو آپ محسوس کریں تو فوراں جو ہے وہ عوض بے شک جو لوگ پرہیزگار ہیں جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھوپی جاتا ہے تو وہ فوراں ہوشیار ہو جاتے ہیں اور اس وقت ان کی آنچیں کھل جاتی ہیں یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے جس کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کو یہ عطا فرما دے کہ آہ اگر کوئی برا خیال جو ہے وہ شیطان جو شیطان کی طرف سے آتا ہے وہ چھوپی جائے کسی کو تو انسان جو ہے وہ فوراں جو ہے وہ آہ جو کرنا ہو جائے اس کو پتا چل جائے کہ یہ شیطانی شیال ہے پرا خیال جو ہے وہ آہ بہت ساری قسموں کے عورتے ہیں کسی شخص کے خلاف کوئی آہ آپ کے اندر اقصہ ہٹانے لگے جو اس نے دیکھو میرے ساتھ فلان مخدوس نے یہ کیا دیکھو جو اہنا وہ خود تو آہ ایسے ہو گیا ہے تو میرے میرے ساتھ اس نے یہ کر دیا تھا تو ایک ایک یہ طریقہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اپنے آہ مستقبل سے مایوسی کی طرف جو ہے وہ شیطان اقصانہ شروع کر دے کہ نہیں یہ جو برے حالات ہیں انہوں میں برا ہی رہنا ہے اب اچھے حالات کبھی بھی نہیں آئیں گے اور جو ہے میں جو بیمار ہو گیا ہوں اب میں نے یہ بیمار ہی رہنا ہے یا جو ہے وہ اب میں جس مشکل میں پڑ گیا ہوں اس مشکل سے میں کبھی بھی نہیں مکنوں گا وغیرہ اس طرح کے جو وہ خیالات ہیں یہ بھی تو اس کا علاج یہ ہے کہ جو فوری طور پر جو ہے وہ آہ انسان جو ہے وہ آہ اللہ تعالیٰ کی بنا مانگے یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں پرہیزگاروں کی یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو پری ریکوزف ہے وہ یہ ہے کہ انسان آہ تقوی کا راستہ اختیار کرے اور جو تقوی کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ جو ہے شیطان سے اس کے لیے بچنا آسان ہوگا کیونکہ جیسے ہی اس کے وہ شیطان آہ کا کوئی شیعال جو ہے شیطانی شیعال اس کو چھوے گا تو وہ آہ جو ہے وہ چوکنہ ہو جائے گا یہ ایک منٹ آپ روکیے گا اس کی ریکارڈنگ یہ میرا کمپیوٹر آف ہو گیا